یہ وہ زمین ہے جہاں انگریز دور میں جنگی جہاز اترتے تھے ائر بیس کے لئے یہاں موقع موسمیات کا دفتر بھی قیم کیا گیا جو آج بھی کام کر رہا ہے چار سو اکڑ پر مشتمل یہ زمین آج بھی سیول ایوییشن کی ملکیت ہے مگر بعض افراد نے اس پر قبضہ کر کے فصلوں کی کاش شروع کر دی ہے پڑی دن کے نزدیک چار سو اکڑ زمین ہماری ویسے ہی پڑی ہوئی ہے سرکاری زمین ہے وہ ائر پورٹ کے لئے جو جگہ انگریزوں کے ٹائم سے مقتصد کی ہوئی ہے آج بھی ادھر محکمہ موسمیات کا دفتر اور سیول ایسیشیشن کے دفتر موجود ہیں لہٰذا ہم پرزور اپیل کرتے ہیں حکومت سے کہ ہمیں یہ زمین خالی کرا کے ائر پورٹ کے لئے دی جائے انیس سو پچھتر میں وہاں ائر پورٹ والوں نے ائر بیس کے تھرو بھی انہوں نے وہ استعمال کی یہ زمین نوشرف روز میں ائر پورٹ نہ ہونے کے باعث شہری جدید سفری سہولیات سے محروم ہیں ائر پورٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت تکلیف دشواری ہوتی ہے کیونکہ ہم آنے جانے میں سہارے اسلام آباد جانے کے لئے چوبیس گھنٹے لگ جاتے ہیں تو اسلام آباد جانے کے لئے ہمیں ہلکی فلکی سہولت پرائیویٹ حد تک بھی ائر پورٹ کے لئے ہمیں سہولت دی جائے شہریوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں سفری سہولیات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے مگر پاکستان کی عوام کو جدید عام طرف سے محروم رکھنا افسوسناک ہے شہریوں نے حکمت سے مطالبہ کیا ہے کہ سیولیویشن کی زمین سے قبضہ ختم کروا کر یہاں ائر پورٹ بنایا جائے تاکہ شہریوں کو ہوای سفر کی سہولت محصر آسکے کیمرہ میں نوشن سمرو کے ساتھ زائد ریڈ پر سما نوشرف روز